بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تنگ آمد بجنگ آمد بلاخر آج عمران خان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بہت بڑا اعلان کر دیا ہے تحریک انصاف کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں اس وقت عدالت کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے اور عدالت بزہر دو حصوں کے اندر تقسیم دکھائی دیتی ہے مقصود نشستوں کے کیس کے ذہت جس طرح قاضی فائز عیسیٰ ایکسٹینشن لے سکتے ہیں یہ معاملہ بڑا گھمبیر ہو چکا ہے دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ آج الیکشن میں دوبارہ گنتی کے معاملے پر تحریک انصاف کی تین وقتیں گرائی گئی ہیں جسٹس عباسی کا جو اختلافی نوٹ ہے وہ انتہائی اہمیت کا حمل ہے اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے لیکن آنے والے دنوں کے اندر اب یہ جو اگلے تین چار ہفتے ہیں وہ انتہائی اہمیت اختیار کر گئے ہیں چونکہ عمران خان کی رہائی ہوگی یا لمبے عرصے کے لیے ان کو جیل میں رکھنا ہے نو مئی کے کیسز کی سماعت کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اس پورے معاملے کے اندر اسرام آباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس کی حوالے سے بھی آج علیمہ خان نے بڑی عام گفتگو کی ہے اس پر بھی بات کریں گے امید ہے آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگا کریں گے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ججز ہیں ان کی آراء آپس میں تقسیم ہے اسرام آباد ہائی کوٹ کو دیکھیں تو چھے ججز جنہوں نے خط لکھا ان کی رائے قانون اور آئین کے ساتھ ہوتی ہے اور چیف جسٹس جو عامر فاروق ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے مجبور نظر آتے ہیں اور ان کے جو فیصلے ہیں ان کے جو تخیری عرب میں ہیں تحریک انصاف کے قائدین کے کیسز کی حوالے سے وہ بڑے وعدے دکھائی دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے ان پر عدم اعتماد کیا اور آج بھی علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کا یہ میسج ہے کہ آخر یہ اسرام آباد آئی کوٹ کا چیف جسٹس عامر فاروق ہمارے کیسز سے علاق کیوں نہیں ہوتا اور انصاف کو کیوں راستہ فرام نہیں کیا جاتا دوسری طرف جو جسٹس عقیل عباسی ہیں انہوں نے جو اختلافی نوٹ لکھا ہے چونکہ دوبارہ گنتی کا معاملہ ہے تین نشستیں تحریک انصاف سے لے لی گئی ہیں لیکن اس پورے معاملے کے اندر جو ہے جو انہوں نے نوٹ لکھا ہے وہ انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے اور بتایا یہ گیا ہے ان کی طرف سے کہ کسی بھی صورت کے اندر یہ جو آج معاملہ اٹھایا گیا ہے یہ وہ سمجھتے ہیں کہ درست نہیں ہے اور یہ جس انداز میں دوبارہ گنتی کا کہا گیا ہے یہ اس طرح دوبارہ گنتی نہیں ہو سکتی لیکن بہرحال چونکہ وہ اقلیت کے اندر تھے اور قاضی فائد عیساء اور جسٹس جو افغان ہیں ان کا جو فیصلہ ہے وہ اس کے اندر پریویل کر گیا ہے اب اس میں ایک تو جو یہاں پہ معاملہ تھا وہ اختلافی نوٹ کے اندر آپ کو علم ہے کہ انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی قانونی یا عقائق کی جو غلطی ہے وہ موجود ہے ہائی کورٹ کے فیصلے میں مداخلت کی ضرورت نہیں ہے یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ قانونی اور عقائق کی غلطی نہیں تھی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں اور آئی کورٹ کے فیصلے میں مداخلت کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ وجوہات بہت سی ہیں مگر سب سے بڑی وجہ الیکشن ایکٹ میں وہ ترمیم بتائی جاری ہے جس کو لاہور آئی کورٹ کے ججز اگنور کر گیا کہ ریٹرننگ آفیسر نے ہار حال میں دوبارہ گنتی کروانی ہے وہ خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تو یہ ریٹرننگ آفیسر کا معاملہ اور جو موجودہ ایکٹ ہے اس کو ملا کے اصل میں یہ ساری چیز جو ہے وہ دیکھی گئی ہے لیکن جو سب سے بڑی ڈیویلیمنٹ ہے وہ آج ہوئی ہے اڈیالہ جیل کے اندر جہاں پر عمران خان صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے یہ بڑا واضح انداز کے اندر اب قاضی صاحب کے لیے یہ عزت اسی میں ہے کہ وہ اناؤنس کر دیں یا تو وہ کہیں کہ بھئی اگر مجھے حکومت ایکسٹینشن دے گی تو میں ایکسٹینشن لوں گا لیکن آزم نظیر سارٹ کے ذریعے صرف یہ پیغام کے ایکسٹینشن میں کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے چونکہ مقصود نشستوں کا سارا جو کیس ہے وہ جڑا ہوا ہے یہاں پہ ایکسٹینشن کے ساتھ اور وہ ابھی تک قاضی صاحب نے انکار نہیں کیا پبلیکلی کوئی ایسی اناؤنسمنٹ جو ہے ان کے طرف سے نہیں آئی کہ اگر ایکسٹینشن ملتی ہے تو وہ نہیں لیں گے اب یہ جو تین نشستوں کا معاملہ ہے جو پی ٹی آئی سے نکالی گئی ہیں یہ بھی اہمیت اختیار کر کے نون لیگ کو دی گئی ہیں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ بھی اسی اکثریت کے اندر شامل کرنے کی چونکہ ایک ایسا بندہ جو ایسے منصب پہ بیٹھا ہوا ہے کہ کل کو وہ اس پوری صورتحال کا بینیفیشری ہو سکتا ہے تو اس کو کم از کم اس طرح کے کیسز کے اندر بیٹھنا نہیں چاہیے ایک تو یہ معاملہ ہے دوسری طرف جو آج اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان نے گفتگو کی ہے یہ گفتگو میں سمجھ دا ہوں ایک تو انہوں نے قاضی صاحب کی حوالے سے بڑا واضح کی ہے کہ قاضی فائد ایسا صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے اس پہ بھی آج عمران خان نے بڑا کھل کر جو ہے وہ موقف دی ہے اچھا انہوں نے کہا ہے عمران خان نے کہ سٹریٹ مومنٹ کے لیے پارٹی کو سیار رہنے کی ہدایت کرتا ہوں حکومت نے اگر مقصود نشیسوں کا فیصلہ نہیں مانا اور چیف جستس کی ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی تو ہم اتجاج کریں گے یعنی قاضی فائد ایسا کو اگر ایکسٹینشن ملتی ہے تو عمران خان نے یہ ہدایات دی ہیں کہ برپور طریقے سے اتجاج کیا جائے گا قاضی کی ایکسٹینشن ناقابل قبول ہے اور اس کے خلاف عوام کھڑی ہوگی عوام قاضی فائد ایسا کی ایکسٹینشن کو تسلیم نہیں کرے گی یہ میرا خیال ہے ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا قاضی صاحب کی ایکسٹینشن پر ایک اوپن اعتراض یہ قاضی صاحب کو خود ہی کہہ دینا چاہیے کہ وہ ایکسٹینشن کے اندر جو ہے وہ بلکل قبول نہیں کریں گے اور اس حوالے سے تمام تر جو چیمہ گوئی ہیں وہ ختم ہونی چاہیے پھر عمران خان نے آج جو بات کی وہ بڑی عام ہے منگلہ دیش کے ساتھ باکستان کے جو حالات ہیں انہوں نے معادنہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا منگلہ دیش وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حالات منگلہ دیش سے زیادہ برے ہیں حسینہ باجد نے آرمی چیف چیف جیسٹس اور پولیس چیف اپنے لگائے ہوئے تھے حسینہ باجد نے جماعت اسلامی سمیت تمام اپوزیشن کو دیوار سے لگایا تھا یہ ساری چیزیں پاکستان میں بھی ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں اچھا اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن سے پہلے نو مئی کے نام پر ہماری پارٹی پر کریک ڈاؤن کیا گیا جیل میں ڈالا گیا آدھی لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ ہو گئی باقیوں کو ویگو ڈالے کے ذریعے پارٹی چھڑوا دی گئی اچھا یہ بات ایک تو انہوں نے کی پھر انہوں نے کہا کہ منگلہ دیش میں طلبہ نے خوف کا بتوڑ ڈالا منگلہ دیش میں جب لوگ باہر نکلے تو فوج نے اپنی عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا حسینہ باجد نے طالب علموں پر جو ظلم کیا وہ بیک فائر ہو گیا منگلہ دیش اور باقیستان کے حالات مختلف نہیں ہیں یعنی وہ یہ بتانا جاتے ہیں کہ اگر باقیستان کے سٹوڈینٹس نوجوان اگر وہ بھی سڑکوں پر نکل آئے تو پھر حالات کنٹرول میں نہیں رہیں گے اب وہ کہتے ہیں کہ آٹھ فروی کو ظلم کے باوجود ہماری پائٹی جی تھی اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ نبے فیصد عوام اس وقت موجود ہے خالدہ زیا کے ساتھ وہ عوام نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ پاکستان میں ہے یہ بھی انہوں نے موازنے کا ایک دوسرا جو رخ ہے وہ رکھا کہ وہاں کی جو اپوزیشن ہے وہ اتنی مقبول نہیں جس طرح پی ٹی آئی ہے پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن میں بڑا فراد کیا گیا اب ان کو خطیا ہے کہ ہلکی کھولیں گے تو ان کے ساری چوری اوپن ہو جائے گی یہ اسی لیے ٹربیونرز میں اپنے ججز کو بٹھانا چاہتے ہیں ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ اتنا بڑا فراد کور نہیں ہو سکتا راولپنڈی کے سابق کمیشنر نے جو لیاقت چٹھا ہے ان کا انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے بتایا ستر ستر ہزار سے جیسرے والوں کو ہروایا گیا پتن رپورٹ نے کہا کہ نواز شریف کے علکے میں چوہتر ہزار ووٹ ڈالے گئے یہ ساری خبریں عمران خان تک پہنچتی ہیں اخبارات کے ذریعے ڈان اور دیگر اخبارات جو وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہ بڑے اویر ہوتے ہیں ساری صورتحال سے پھر انہوں نے کہا کہ مقصود نشستیں ہم ہی نہیں دے رہے پہلے انہوں نے دو صوبوں میں الیکشن نہ کروا کر آئین کی خلاف ورزی کی ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کر کے دوبارہ آئین شکنی کی جاری ہے پھر انہوں نے کہا ہے کہ میسیج دیا اسٹیبلشمنٹ کو قاضی صاحب کو موجودہ حکومت کو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی پارٹی کو سٹریٹ مومنٹ کا نہیں کہا نو مئی سے قبل بھی پورامن سجاج کی کال کی تھی مگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا گیا تو میں سٹریٹ مومنٹ شروع کرنے لگا ہوں نو مئی کو انہوں نے خود آگ لگائی ہے آئی ایس آئی نے فوٹیچ چھپا رکھی ہے میں سمجھ رہا تھا کہ ملک کی معیشت خراب ہے اعتجاج نہیں کرنا چاہیے تو اس لیے اعتجاج یعنی نہیں کیا گیا کہ ملک جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا پھر انہوں نے کہا کہ قوم انتظار کر رہی ہے لابہ پک چکا ہے صرف ایک تیلی جو ہے وہ کی ضرورت ہے سب تباہ ہو جائے گا یہ جو مرضی کر لیں پاکستانی فوج عوام پر گولی نہیں چلائے گی میں کال دینے لگا ہوں لابہ پکا ہوا ہے لوگ تیار ہیں یہ آج بڑا کھل کر عمران خان نے بتایا ہے کہ عوام جو ہے وہ نکلے گی برپور نکلے گی اور پھر معاملات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے مذاقرات کی حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے اچھا سوالات بھی ہوئے ہیں میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت دو تیائی اکثریت کو قائم کر کے آئین میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے تاکہ دوبارہ قاضی فائد عیسیٰ کو چیف جسٹس طریقہ نات کر سکے میں ان کو وان کرنا ہوں کہ خواست کا بس توٹ چکا ہے اب لوگ جیلوں میں جانے اور جان دینے کو تیار ہیں آپ نے پاکستانی معیشت کو تباہ کر دیا سبریم کورٹ پر بھی اب حملے کر رہے ہیں اگر آپ پاکستان میں آئین توڑیں گے تو انہوں جوانوں کا مستقبل خسرے میں ہے یہ سبریم کورٹ کا فیصلہ اس لیے نہیں مان رہا ہے کہ ان کو قاضی فائد عیسیٰ کو مزید بٹھانا چاہتے ہیں تو قاضی صاحب کو آج بڑا ٹارگٹ کی ہے عمران خان نے سپیسیفکلی اور انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی ایکسٹینشن ناقابل قبول ہوگی اور اگر ان کو ایکسٹینشن دی گئی تو ہم برپور تحریک چلائیں گے پھر جو شیخ حسینہ واجد ہیں یہ سوال کیا گیا صحافی کی طرف سے کہ وہ بھی الزام لگا رہی ہے کہ ان کی حکومت امریکہ نے تبدیل کی ہے تو آپ بھی وہی الزام لگا رہے ہیں تو اس پر عمران خان نے کہا کہ ہمارے پاس تو امریکہ کے خلاف سائفر کی صورت میں ایف آئی آر ہے حسینہ کے پاس کیا ثبوت ہے یہ ان کو پتا ہوگا پھر ایک اور سوال کیا گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ٹربیونرز میں یہ اپنے جج بٹھانا چاہتے ہیں لاہور اسلام آباد کے علکوں کا عوالہ دیتے ہیں جبکہ آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اپنی خلاف دائر ووٹوں کے گنتی کی درخواست پر ہائی کورٹ سے سٹے حاصل کر رکھا ہے الیکشن کمیشن نے عمران خان نے جواب دیا کہ الیکشن کمیشن نے فراد کیا ہے ہم اس سے امید کریں گے کہ وہ انصاف دیں گے جب آپ کو امپیر بر اعتماد نہ ہو تو انصاف کس سے مانگیں ہم نے اس لئے اسٹے حاصل کر رکھا ہے اچھا پھر جو ہے وہ ایک اور سوال صحافی دوست ہیں انہوں نے کیا کہ مخصوص نشستوں سے مضالک سبریم کورٹ کا مختصر فیصلہ ہے تفصیلی فیصلہ ابھی آنا باقی ہے تو سبریم کورٹ کے سینئر جاج نے بھی کہہ دیا کہ اس فیصلے پر عمل ہونا ہے تو آپ کیوں سے ٹریڈ مومیٹ کا اعلان کر رہے ہیں اس پر عمران خان نے کہا کہ سبریم کورٹ کے فیصلے کو روکنے کے لیے انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کیے اور اب یہ آئین میں بھی ترمیم کر کے دو تیائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم عوام کو نکالنا چاہتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ ایسی خبریں آ رہی ہیں صحافی نے سوال کیا کہ آپ اور فوج کے کسی افیسر کے درمیان رابطے ہیں کیا اسٹیبلشمنٹ سے آپ کا رابطہ ہے یہ صحافی نے سوال کیا اس پر انہوں نے کہا کہ ان کو جب معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہے تو ان کی کام پہ ٹانگ جاتی ہیں علاقہ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے کوئی بات چیز نہیں ہو رہی میں نے محمود خان اچک زیقہ سیاستدانوں سے مذاقرات کا اختیار دیا ہے پی ٹی آئی مذاقرات نہیں کرے گی اگر ہم سیاستدانوں سے مذاقرات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے موجودہ حکومت کو تسلیم کر لیا آپ کے جو لوگ پسے پردہ مذاقرات کر رہے ہیں خبر ہے کہ آپ نے جو ڈیمانڈ رکھی ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے یہ سوال کیا گیا اس پر عمران خان نے کہا کہ ہمارے مطالبات ریجیکٹ کرنے ہیں تو ریجیکٹ کر دیں میں بات ملک کے لیے کرنا چاہتا تھا اچھا پھر آگے انہوں نے بات مزید ایک دو بڑی عام باتیں انہوں نے کی ہیں عمران خان نے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان تپے ہوئے ہیں غصے میں ہیں وہ تبلے جنگ بجانے کے لیے تیار ہیں بہت انہوں نے صبر کیا ہے لیکن ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا دکھائی دے رہا ہے عمران خان نے کہا پی ٹی آئی کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے آپ نے بات نہیں کرنی نہ کریں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر کو سوچنا چاہیے کہ قوم کیا فیصلہ کر رہی ہے کہ ادھر کھڑی ہے اور فوج کہاں کھڑی ہے یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فوج اور عوام دونوں علیدہ علیدہ جگہ پہ کھڑے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ فوج اور حکومت میں ایسا فاصلہ کبھی نہیں دیکھا فوج سارے پاکستان کی ہے ایک آرمی چیف یا سیاسی پارٹی کی نہیں انہوں نے ملک کے سب سے بڑی جماعت کو فوج کے عام نے سامنے کر دیا ہے یہ بھی انہوں نے انہوں پر الزام لگایا ہے پھر وہ کہتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ نواز شریف موجودہ حالات میں کسی چھوٹی سی گراؤنڈ میں بھی جلسہ کر کے دکھائیں تو یہ آج بڑا کھل کر ایک واضح اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ بھئی قاضی فائد عیساء کی ایکسٹینشن نا قابل قبول ہیں اگر انہوں نے ایکسٹینشن لیا اور حکومت نے ایکسٹینشن دی تو برپورے سجاج ہوگا اور ہم چیف جسٹس کو قاضی فائد عیساء کو چیف جسٹس کے حسیت سے ایکسٹینشن کو نہیں مانتے تو دیکھتے ہیں قاضی صاحب خود عزت کے ساتھ جانا پسند کرتے ہیں یا ایک عوامی تحریک کے نتیجے میں جیسے منگلہ دیش میں خدا نخواستہ تحریک چلی ہے تو اس کے ذریعے وہ جائیں گے بارال یہ وقت بتائے گا پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد